اللہ الرحمن الرحمن حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ خلافت رائدہ کے دوسرے تاجدار اسلامی تاریخ کی الویزیم عبری شخصیت حسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دماد علی المرتضی رسالت کے انتہائی قریبی رفیق خلافت اسمانیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب و خلیفہ ہیں جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی آئے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن حشام دعا رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ بندے سیدھے دروازہ رسول پر پہنچے صحابہ کرام نے جب یہ آنے کی کفیت دیکھی تو بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اس حالت میں آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو نیت اچھی تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا جائے گا جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے دست رسول پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑا تو فلک شکاہ ناروں سے نار تکبیر کی صدائیں بلند ہوئیں تو ہر طرح بیعت کے صدائیں گونجیں جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئیں جس کے روب اور دبدوے سے دشمنان اسلام اس قدر حواثم باختہ ہوئے تھے کہ بے شک یہ مردے کلندر کھلے اسمان تلیتنا تنہا تلوار اور کھوڑا لٹکایا کر ارام کر رہا ہوتا مگر کسی کو یہ جرد نہ ہوتی تھی کہ عمر بن خطاب کا کھوڑا یا تلوار اٹھاتا حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ رائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا جس راستے پر سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے میرے بعد ابوبکر و عمر کی اقتداء کرنا آپ نے ہجرت نبی کے کچھ عرصہ بعد بیس افراد کے ساتھ اعلانی آئے مدینہ کو ہجرت کی آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا چھے سو چونتیس میں خلافت کے منصف پر فائض کیے گئے چھے سو چوالس تک اس عہدے پر کام کیا آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود بائیس لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی آپ کے اندازیں حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر عمر کو دس سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا حضرت عمر کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تا اس میں دو بڑی تاپوں احران اور روم کو شکست دے کر احران عراق اور شام کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود نواہ تشریف لے گئے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کا مشہور کول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا اس قدر خوف خدا رکھنے والا راتوں کو جاگ کر یایا کے خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ کا نازل ہونا جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو بیوی کو بیوہ کرانا ہو ماں باپ کے کمر جھکانا ہو آنکھوں کا نور گم کروانا ہو آئیے عمر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے آج سے اعلانی آزان اور نماز ہوا کرے گا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ صاحب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے آپ نے بیت المال کا شعبہ فعل کیا اسلامی مولون کلنات کو صوبوں اور ضلوں میں تقسیم کیا عشرہ خراج کے نظام نافذ کیا مردم شماری کے بنیاد ڈالی قاضیوں کے لیے خطیرہ تنخواہیں متعین کی حدیثیں یعنی پولیس کا مہگمہ قیم کیا جہل خانہ واضح کیا اور جلاوطنی کے سزا متعرف کی گئی سن ہجری جاری کیا ذرات کے فروق کے لیے نہریں کو دوائیں اسلام کے اس عظیم سپوت کے فتوہ سے اہلِ باطلیت نے گھبرائے کے سائسوں کا جال بچھا دیا گیا اور اکرانی بدبخت مجوسی ابو الولا فروز نے یکم محرم تیس ہجری کو امام عدل و حیرت خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا آپ روزہ رسول میں آحضرت کے پہلو مبارک میں بدفن ہیں آحضرت کے پہلو مبارک میں بدفن ہیں